مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے ذکر کو آسان بنایا ذکر کرنے والوں کو بھرپور ثواب سے نوازا اور ان کی جزا خوب رکھی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسری کے پیچھے آنے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحب نہیں اس کا کوئی شکر نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو لوگوں کے لئے خوش خبری سنانے والا اور ڈرارے والا بنا کر بھیجا اور اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور اللہ نے قیامت کے دن ان کے لئے بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اما بعد ہے لوگو میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی تلقین کرتا ہوں کہ تقویٰ ہی بھرپورت و شاہ اور بچانے والی ڈھال ہے اپنے رف سے خلوت و جلوت میں ڈرو اس پر عظیم بادشاہ اللہ کے ذکر سے مدد حاصل کرو کہ اس کا ذکر ہمیشہ رہنے والی نعمت کا باعث ہے اور دردناک عذاب سے نجات دینے والا ہے مومنوں بلا شبہ اللہ کا ذکر عمال میں سب سے پاکیزہ عمل خصلتوں میں سب سے اچھی خصلت اور ان میں اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسند دیدہ ہے کتاب و سنت کے نصوص ذکر کی فضیلت اس پر مرتب ہونے والے عظیم عجر و ثواب دنیا و آخرت میں ذکر کرنے والوں کے لئے تیار کیے گئے قابل ستائش انجام اور بلند درجات کے بیان میں بکثرت وارد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے وسی مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے فرمیدی وغیرہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب سے اچھے تمہارے بادشاہ اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ تمہارے درجات میں سب سے بلند تمہارے لئے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ اچھے اور اس سے بھی اچھے عمل کی بابت نہ بتلاؤں کہ تمہارے دشمن سے مطبیر ہو تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن مارے ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کے بندوں بلا شبہ اللہ کا ذکر رحمان کو خوش کرتا ہے ایمان کو بڑھاتا ہے شیطان کو بھگاتا ہے رنج و غم کو ختم کرتا ہے اور نفس کو شادمانی و اتمنان سے بھر دیتا ہے تو دل موت سے زندہ ہوتا ہے اور یہ ذکر انسان اور اس کی فوتگی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نین سے بیدار ہو جاتا ہے اس طرح یہ بدن کی چستی اور قوت چہرے کی تازگی اور اس کی حیبت کا سبب ہوتا ہے اور ذکر ذکر کرنے والے کو اس سے جوڑتا ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ذکر کرنے والا بھی مذکور ہو جاتا ہے عظیم ذکر والا اللہ فرماتا ہے اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اگر ذکر میں بس یہی خوبی ہوتی تو یہی اس کے فضل و شرف کے لئے کافی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا جسے ذکر کر دیا گیا وہ جڑ گیا اور جو اس سے محروم کر دیا گیا وہ معذول کیا گیا مومنوں بلا شبہ اللہ کا ذکر ہر ایک چیز سے بڑا ہے برے ذکر والے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو کتاب آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کریں یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بے شکر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور ہمیں ہمارے رب نے بکسرت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اس کا فرمان ہے مسلمان ہو اللہ تعالی کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو اللہ تعالی نے فلاح و کام رانی کو ہمیشہ اور بکسرت ذکر کرنے سے معلق کیا فرمایا اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو اور ان لوگوں کی تعریف کی جنہیں کوئی بھی چیز اس کے ذکر سے نہیں فیرتی فرمایا ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروغ اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکاة اقراء کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں اُلٹ پلٹ ہو جائیں گی اور اللہ تعالی نے انہیں نقصان و ناکامی کی وئی سنائی جو اس کے ذکر سے غفلت و برخی برتے ہیں فرمایا اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیادکار لوگ ہیں اے اللہ کے بندوں جان لو کے عبادتیں اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہی مشروع کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جمرات پر کنکری مارنا اور صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے مشروع کیے گئے ہیں ترمیزی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اللہ تعالی نے نیک عمال کا خاتمہ ذکر کو بنایا اس نے اپنے اس قول میں عام طور سے نماز کو اس پہ ختم کیا پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے لیٹے اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہو اور نماز جمعہ کو بطور خاص ذکر پر ختم کیا فرمایا پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو اور ذکر پر اپنے اس قول میں روزے کو ختم کیا فرمایا وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرلو اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو اور ذکر پر حج کو اپنے اس قول میں ختم کیا فرمایا پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکری کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اللہ کے بندو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے ان کے اندر موجود آیا تو حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں نے وہ کہا جو آپ نے سنا اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے ہر قشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حمد و عبادت کا سزاوار ہے جو اپنے اعتاد گزار بندوں کو بھرپور مدد سے نوازنے والا ہے اور مومنوں پر بھلائی یعنی جنت اور زیادہ یعنی رویتی الہی کا احسان کرنے والا ہے اور درود و سلام نازل ہمارے نبی محمد آپ کی آل و اصحاب پر اور ان پر جنہوں نے ان کے ہدایت کی پیروی کی اما بعد مومنوں ذکر کے بہت عظیم فوائد اور بڑے بڑے منافع ہیں عقل ذکر کی نعمتوں کی ادراک سے آجز ہے نگاہیں اس کے آسمان کے افق تک نہیں پہنچ ستیں مقام ان کے شمار احاطہ اور استخصہ سے تنگ ہیں ذکر کھوئی ہوئی نعمتوں کو کھیچنے والا اور موجود نعمتوں کی حفاظت کرنے والا ہے چنانچہ ذکر کے منافع اور فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ دل کو زندگی بخشتا ہے ذکر دل کے لیے خوراک کی مانند ہے جو اسے چھوڑے وہ رسوہ اور مضموم ہے جب بندہ اسے کھو دے تو وہ جامد جسم اور بجو ہی راک بن جاتا ہے اور اس کی تعمیر تخریب ہوتی ہے اور اپنے مقاسد کی طرف اس کا بڑھنا سراب کی مانند ہو جاتا ہے بخاری و مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندے اور مردے کی ہے اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کو قربت سے نوازتا ہے اور اس کے بغیر بندہ وحشت اور اجنبیت محسوس کرتا ہے کیونکہ اللہ کے ذکر کے بقدر ہی بندے کی اللہ سے قربت ہوتی ہے کو اللہ کی خشیت سے نوازتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کے ذریعہ احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی اس طرح عبادت کرتا ہے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر دلوں کا سکون ہے اور یہ علام الغیوب اللہ سے مضبوط رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر سے سکینت نازل ہوتی ہے رحمت دھاپتی ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں پتا چلا کہ ذکر کے محفلے مکرم فرشتوں کی محفلے ہیں اور مقاسد تک پہنچنے کے میدان ہیں مسلم نے اپنی سعی میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر انہیں فرشتے دھاپ لیتے ہیں ان پر رحمت چھا جاتی ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ انہیں اپنے پاس موجود فرشتوں کے پاس یاد کرتا ہے اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے ذریعے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے امام مسلم نے اپنے صحیح میں معابیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک خلقے کے پاس گئے اور فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اس کا ہم پر احسان کیا ہے اس پر اس کی حمد بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو میں نے تم پر تحمت لگاتے ہوئے تمہیں قسم نہیں کھلائی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ذریعہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر زبان کو غیبت چگل خوری بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتا ہے جس نے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنایا اس نے اپنی زبان کی لغو اور گناہوں سے حفاظت کی اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ذکر گناہوں اور برائیوں کو مٹاتا ہے صحیح ہے ان میں ابو حریر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا جس نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی ہی کہا اس کے گناہ مٹھائے گئے ہر چند کے وہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں اس مفہوم کی حدیث ہیں بہت زیادہ اور کفیر ہیں اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر کرنا بندے کو اس کے حال و انجام میں سعادت سے نوازتا ہے یوں نہ وہ اپنی زندگی میں اور نہ اپنی آخرت میں بدبخت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور ہاں جو میری یا سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا الہی مجھے تنہیں اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا تھا جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھولا دیا جاتا ہے اور ان فوائد و منافع میں سے یہ ہے کہ خلوت میں عشقوں کے گرنے کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اس بات کا سبب ہے کہ بندہ قیامت کے دن بلند مقامات پر ہو چنانچہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے میں ساتھ قسم کے لوگوں میں سے ہو صحیحین میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سائے نہ ہوگا اور ان میں سے ذکر کیا ایک ایسا آدمی جس نے تنہائیو خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں اے اللہ کے بندو اقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابل میں رکھا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا اور آجز و ناکارہ وہ ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیر بھی نفس کو لگا دیا اور اللہ سے امیدیں بانتا رہا اللہ کے بندو اتنی بات ہوئی اور دو دو سلام بھیجیں ذکر کرنے والوں کے امام اور معہدین کے قدوہ ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ پر آپ کے رب نے آپ کو اپنی کتاب مبین میں اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور الے ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل کی ابراہیم اور علی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا سچار و خلفہ راشدین ابو بكر عمر عثمان علی سے اور تمام عالو اصحاب سے تابعین سے ان سے جو قیامت تک اچھی تر ان کی پیروی کرے ان سے اور انہوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے افو و کرم جود و احسان سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ تو اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کر اے اللہ نفسوں کو تقوی دے انہیں پاک کر تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی ان کا والی ہے اور مولا ہے اے اللہ ہمارے بیچ کے معاملات درست کر اور ہمارے دلوں کو یقجہ کر دے اور ہمیں سلامتی کی راہ سجھا اور ہمیں اندھیروں سے بسارتوں میں بیویوں میں ذریعتوں میں برکت سے نواز اور ہم جہاں بھی ہوں ہمیں بابرکت بنا اور اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مردوں پر رحم فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر دین کے قلعہ کے حفاظت فرما اور اس ملک کو امن و امان والا اور خوشحالی والا بنا اے اللہ ہمیں اپنے وقت میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے ولی عمر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حق سے تائید کر اور انہیں ہماری طرف سے اور ملکوں اور بندوں کی طرف سے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کر اور مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو تو اپنی ہدایت کی توفیق دے اور انہیں تو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کی نواز اے اللہ سرحدوں پر تیونات ہمارے سلامتی کے جوانوں کو غلبہ عطا کر تو ان کا مددگار و نصیر اور معین و ظہیر ہو اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ تو کمزوروں کا ہو جا اے اللہ انہیں ہر پریشانی سے نجات دے اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دے اور ہر بلا سے عافیت دے دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بہائی کے کام و ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو پس تم اللہ علی و عظیم کو یاد کرو تمہیں یاد کرے گا اور اللہ تعالی کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو